اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالبنان ہومیو فزیشن آج ہم بات کریں گے گھٹنوں میں درد کی پرابلوم کے بارے میں یعنی نی جوائن پین کے بارے میں دوستو ہم سبی کو گھومنا پھرنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اور کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں تو ہمیں چلنا پھرنا پڑتا ہے گھٹنے جو ہے جہاں ہمارے جسم کا ایک اہم آرگن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم چلتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں نی جوائن جو ہے جہاں چار ہڈیوں سے مل کر بنتا ہے اوپر والی ہڈی کو فیمر کہتے ہیں اس کے علاوہ سینٹر والی ہڈی جس کو ہم کٹوری بھی کہتے ہیں یعنی پٹیلا اور نیچے والی دو ہڈیاں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ٹیبیا اور ایک فیبولا اس کے علاوہ کچھ لیگامنٹ ہوتے ہیں اور کچھ کارٹیلیج ہوتی ہیں اور کچھ مسلز ہوتے ہیں جو ہڈی کو ہڈی سے جوڑتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ ہڈی کو مسلز کے ساتھ جوڑتے ہیں نی جوائن جو ہے انہی ہڈیوں سے مسلز سے لیگامنٹ سے اور کارٹیلیج سے مل کر بنتا ہے جب کبھی ان ہڈیوں میں کچھ پرابلم آتی ہے یا ان مسلز میں کوئی مسئلہ بنتا ہے جا گھٹنوں کے آس پاس جو کارٹیلیج ہوتے ہیں ان میں کوئی مسئلہ یا پرابلم آتی ہے اور جا پھر لیگامنٹ میں کوئی مسئلہ بنتا ہے یا اس کے آس پاس اور کوئی سٹیکچر کو کوئی وجہ بنتی ہے تو گٹنوں میں درد ہوتا ہے عام تو پر جو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ زیادہ در اس پرابلم سے دوچار ہوتے ہیں ان کو زیادہ در ایک عام بماری زیادہ ہوتی ہے جس کو ہم آسٹو آرثرائٹس کہتے ہیں لیکن گٹنوں کا درد صرف آسٹو آرثرائٹس کی وحث سے ہی نہیں ہوتا ہے اس کی اور بھی ڈیفرنٹ کازز ہوتی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کازز کے بارے میں کہ اس کی کیا کازز ہوتی ہیں جس سے یہ مسئلہ بنتا ہے اس کے بعد ہم سیمٹم کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا لامات سے پیدا ہوں گی اگر آپ کو یہ پرابلم ہوتی ہے اور لاسٹ میں ہمپیتری میڈسن کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اس کے لیے ایفیکٹیو ہیں جن کا استعمال آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی کازز یعنی وجوہات کے بارے میں سب سے پہلی کازز جو ہے وہ ہے آسٹو آرثرائٹس جو کہ خاص کا پچاس سے ساٹھ سال کی ایج کے بعد زیادہ تا دیکھنے ملتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے جوائنٹ ہیں دونوں جوائنٹ کے درمیان جو ہے دونوں ہڈیوں کے درمیان جو ہے ایک فلیوڈ ہوتا ہے جس کو سائنوویل فلیوڈ کہتے ہیں اگر وہ کم ہو جاتا ہے تو جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں ٹکرانے لگ جاتی ہیں جس کی ویسے جو ہے وہاں پہ انفیکشن ہو جاتی ہے اور نی جوائنٹ کی درجہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ دوڑتے ہیں جب فوٹبال کھیلتے ہیں تو اس کی ویسے بھی گھٹنوں میں جو آس پاس کے مسلز ہیں ان میں تناؤ جا کھچاؤ آ جاتا ہے جس کی ویسے وہاں پر سوجن آ جاتی ہے اور درد ہونے لگ جاتا ہے تیسی جو کاز ہے وہ ہے ایسیل ٹیئر یعنی انٹیریئر کروسیٹ لیگمنٹ یہ وہ لیگمنٹ ہوتا ہے جس کو ایسیل کہتے ہیں اگر اس میں کوئی ٹیئر آ جائے جا وہ پھٹ جائے یا پورے طریقے سے پھٹ جائے یا آدھا پھٹ جائے تو گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اس کے علاوہ جو چوتھی کاز ہے وہ ہے نی انجری اگر آپ کا ایکسیلنٹ ہو گیا ہے آپ گر گئے ہیں آپ کے نی میں یا اس کے آس پاس جو بون ہے اس میں فریکچر ہو گیا ہے تو فریکچر ہون جانے کی ویسے بھی وہاں پہ آپ کو یہ پرابلم ہو سکتی ہے وہ فریکچر ہیئر لینڈ فریکچر ہو یا ٹیئر لیگمنٹ کا فریکچر ہو وہاں کے جو مسلز ہیں اگر وہ پھٹ جائیں تو آپ کے گھٹنوں میں درد ہونا سٹارٹ ہو سکتا ہے لاسٹ میں کچھ بماری ہیں جس کی ویسے بھی نی جوائنڈ میں درد ہو سکتا ہے جس میں بروسائٹس یا پھر ریماترائیڈ آرثرائٹس یا پھر گوٹ یعنی گیٹیا کی پرابلم کی ویسے بھی آپ کو نی جوائنڈ میں درد ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان سیمٹم کے بارے میں جو آپ کو اس میں محسوس ہوتے ہیں جا پھر دکھائی دیتے ہیں اگر آپ کو آسٹو آرثرائٹس ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے چلنے پھرنے میں بیٹھ کر اٹھنے میں جب پھر اٹھ گئے ہیں تو بیٹھنے میں شروعات میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور پھر آستہ آستہ آپ کا چلنا بھی دشوار ہو جاتا ہے گوٹنوں کا جو درد ہے یہ آگے ہی نہیں ہوتا گوٹنوں کے پیشے بھی ہو سکتا ہے کچھ پیشنٹ کو جو ہے یہ درد گوٹنے سے پیشے بھی ہوتا ہے اسے بھی ہم جو ہے گوٹنے کا درد ہی بولتے ہیں گوٹنے کا جو درد ہوتا ہے جو چلنے پھرنے سے بڑھ جاتا ہے اور جب آپ رام کرتے ہیں تو آپ کا درد بھی کم ہو جاتا ہے وہ بھی رام کرنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ جو بروسائٹس ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے جو جوائنٹ ہے اس میں سوجن آ جاتی ہے اور سوجن آنے کی ویسے آپ کی نی جوائنٹ میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں ان میڈیسن کی جو اگر آپ کے نیچ وائنڈ میں درد ہوتا ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے جو میں نے بتائی ہیں تو اس کے لیے آپ ان میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں خاص کر لگانے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی آپ کا میڈیسن بتاؤں گا جن کے استعمال سے آپ کی نیچ وائنڈ کی جو پین ہے جو انشاءاللہ آستا آستا ختم ہو جائے گی اور آپ کی جو پرابلم ہے جو مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کھانے والی میڈیسن کی ان میں پانچ میڈیسن آپ نے جو ہے مدر ٹینچر کی استعمال کرنی ہے سب سے پہلی میڈیسن ہے رسٹاکس رسٹاکس بھی مدر ٹینچر میں استعمال کرنی ہے نیسٹ میڈیسن ہے کولوسنٹ کولوسنٹ بھی آپ نے مدر ٹینچر میں استعمال کرنی ہے نیسٹ میڈیسن ہے گلتھیریا گلتھیریا بھی مدر ٹینچر میں استعمال کرنی ہے نیسٹ میڈیسن ہے آرٹی کا یورینس آرٹی کا یورینس بھی مدر ٹینچر میں استعمال کرنی ہے نیسٹ میڈیسن ہے گوائکم گوائکم بھی مدر ٹینچر میں استعمال کرنی ہے ان پانچوں میڈیسن کو آپ نے مز کار لینا ہے اور کسی خالی شیشی میں ڈال لینا ہے جو ڈراب لگے والی ہو اس میں ڈراب پر لگا ہو اس میں آپ نے اس کو ڈال کے مز کار لینا ہے یہ آپ کی میڈسن تیار ہو گئی ہے اب اس میں سے آپ نے 10 سے 15 ڈراب جو ہے صبح و دوپیر شام کے حساب سے ہاو کپ پانی میں ڈال کے استعمال کرنے ہیں ان کو آپ نے اپنے مرد کے حساب سے لگتر استعمال کرنا ہے جب تک آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کے ساتھ ایک ٹیبلٹ آپ نے لینی ہے جس کو آپ نے چوس کر لینا ہے یہ ہے بائیو کمبینیشن نمبر 19 یہ بھی آپ نے چار گولی صبح و دوپیر شام کے حساب سے چوس لی ہے اس کے ساتھ آپ نے ایکسٹرنل لگانے کے لیے ایک کوئی ایل جوز کرنا ہے جو آپ کے جوائنڈ کے اوپر مساج کرنی ہے اس کا نام ہے برائیونیا برائیونیا اوائل آپ کو لینا ہے یہ آپ نے مساج کیا کرنی ہے اپنے جوائنڈ کے اوپر اور اس کو اپنے دن میں ایک سے دو دفعہ مساج کرنی ہے بہتر یہ ہے کہ دوپ میں بیٹھکہ مساج کریں اور دوپ میں اگر بیٹھکہ مساج کریں گے تو آپ کو جیزہ اچھے result اس میں دیکھنے ملیں گے تو یہ کچھ میڈسن ہے اگر آپ ان کا استعمال کرتے ہیں لگتار کچھ عرصات تو انشاءاللہ آپ کی یہ پرابلم جار سے ٹھیک ہو جائے گی تو یہ تھا آج کے ویڈیو ملتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگی تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے علاوہ بیل لائکوں کا بٹن دباہ لیں تاکہ اس طرح کی نالجبل ویڈیو کا ملتی رہیں وہ نیا کو سیکھنے کا موقع ملتا رہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیشن میں مجھے میرسی کر سکتے ہیں میرا ویڈیو نمبر آکھے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے مجھے ویڈیو بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں اللہ حافظ